اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو زور کا جھٹکہ لگ گیا ہے بطور چانسلر نامزدگی کے خلاف آکس فورڈ یونیورسٹی میں درخواستوں کا تانتہ بن گیا ہے بانی پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے نشانے پر آگئے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل اس نے بانی پی ٹی آئی کو ڈس گریس وزیراعظم کا خطاب دے دیا ہے پورے معاملے پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں ڈس گریس وزیراعظم کا خطاب نامناسب ترین امیدوار قرار بانی پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے نشانے پر آگئے بطور چانسلر نامزدگی کے خلاف آکس فورڈ یونیورسٹی میں درخواستوں کا تاتہ بند گیا کم و غصے سے بھری ایمیل اور احتجاجی پیٹیشنز محصول ہونے لگیں بانی پی ٹی آئی کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر عالمی تنقید کا سامنا ہے ڈیلی میل کے مطابق بانی کو ایمیل کے ذریعے نامناسب امیدوار قرار دیا گیا پیٹیشن میں کہا گیا کہ کرپشن زدہ شخص کا بڑے تعلیم دارے کے چانسلر کا الیکشن قبول نہیں بانی پی ٹی آئی نے کئی مواقع پر طالبان کی حمایت کی شدد پسند ایجنڈے کا پرچار کیا بانی پی ٹی آئی دہشت کرتوں کے حامی ہیں پیٹیشن میں مسید کہا گیا کہ بانی نے متعدد ایسے بیانات دیے جن سے عورت دشمنی کا تاثر بڑھتا تھا ان بیانات پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے